بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نماز میں چونکہ انسان الگ الگ حالات میں جاتا ہے جیسا کہ تکبیر قیام رکو قومہ سجدہ اور ایک رکعت میں تقریباً سات سے نو مرتبہ اپنی حالت کو بدلتا ہے ہم یہاں پر ایک مثال کے ساتھ چلتے ہیں کہ جس طرح فجر کی نماز میں دو رکعت فرض ہوتی ہے ایک رکعت میں انسان سات مرتبہ اپنی حالت بدلتا ہے اس حساب سے دو رکعت میں چودہ مرتبہ اور اگر سارے دن کے فرضوں کو ملایا جائے تو ایک سو انیس مرتبہ اسی طرح اگر ہم ایک ماہ کا حساب لگائے تو تین ہزار سات سو پچاس مرتبہ اور ایک سال کا بیالیس ہزار آٹھ سو چالیس مرتبہ فرض کریں کہ ایک انسان کے عمر پچاس سال ہے اور وہ دس سال کے عمر میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ اپنی پوری زندگی میں سترہ لاکھ تیرہ ہزار چھ سو مرتبہ اپنی جسم کو حرکت دیتا ہے یعنی ایکسرسائز کرتا ہے تو ان حرکات سے اس کے جسم پر الگ الگ فوائد نظر آتے ہیں نماز میں جو کہ بے شمار مرتبہ ہمارا جسم سٹریچ ہوتا ہے تو یہ ہر عمر کے انسان کے لیے بے شمار فوائد چھوڑتا ہے پروفیسر وان ازمان کہتے ہیں کہ دن میں بارہ رکعت کی نماز ایسا ہے جسے آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز کرنا جو کہ بہت سے ماہرین کی رائے ہیں کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے دوستو جب ایک انسان نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے پورے جسم کا زور دو ٹانگوں پر لے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کمر کو طاقت ملتی ہے اور اس کے بوڑی پوسچر میں بھی صدار پیدا ہوتا ہے پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو اس کی ریٹ کی ہڈی کھچتی ہے جس کی وجہ سے اس میں لچک پیدا ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے جس سے انسان کمر کے درد سے بچا رہتا ہے اور ایک بیماری ہے جس کا نام آسٹیو پورسز ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جسم کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے طاقت کو کھو بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت انسان کی جسم میں شدید درد ہوتا ہے ماہرین کے مطابق رکوع کرنے سے اس بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور رکوع سے انسان نرف کمپریکشن اور کمر کے درد سے بھی بچا رہتا ہے اور پروفیسر محمد الخصاونہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ رکوع سے انسان کے کمر کا درد اتنا کم ہوتا ہے جتنا یو ایس انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے علاج سے بھی نہیں ہوتا دوستو دماغ انسان کے جسم کا ایک واحد حصہ ہے جو پورے جسم کی بیس فیصد کی توانائی کھاتا ہے یعنی انرجی کنزیوم کرتا ہے اور پورے جسم کے بیس فیصد کا خون بھی دماغ پیتا ہے لیکن اس خون کو پہنچانے کے لیے دل کو کافی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دماغ اوپر سر کی طرف ہوتا ہے اور دل نیچے سینے میں لیکن جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو دل اس مشقت سے بری ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت سے دماغ تک خون پہنچانا شروع کرتا ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کی دماغی صلاحیتیں بڑھتی ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے اور یہ بھی کہ جب سجدے میں خون چہرے تک پہنچتا ہے تو اس سے چہرے کی رنگت ابرتی ہے اور گالوں پر بھی ایک سرخی نمائع ہوتی ہے جس سے انسان کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے دوستو اتنے سارے فوائد ہونے کے باوجود بھی جب معزن آزان کی طرف بلاتا ہے تو ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے اس بات کو آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ تمام احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین پر اترے لیکن نماز ایک واحد عبادت ہے جس کی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلائیا گیا اور ان کو اور ہمیں اس تحفے سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ میری مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا اور اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اس کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ